ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو اس میں کوئی شک نہیں کی آج جہاں کریئر کے لیے بزنس کے لیے پروفیشنل کام کے لیے نئے نئے موقع تیزی سے اُبر کر آ رہے ہیں وہیں کریئر کے کشتر کا چوائس بھی اتنا ہی مشکل ہو گیا ہے ایسے میں سٹورنٹس کو یوان کو ایک ماتر سہارا دکھتا ہے اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیکن اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کو کیسے سمجھے پری بورڈ بورڈ اگزیمز اینٹرنس اگزیمز اور پھر کلاس میں ہونے والے اگزیمز اس کے بعد بھی اگر اور کوئی اگزیمز ہوں گے تو کون دینا چاہے گا شاید کوئی نہیں لیکن زندگی ہے ہی ایک مشکل امتحان ٹینٹھ اور ٹویلتھ کے لیے سبجیکس چننے کے لیے آپ کو کبھی کبھار اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ سے گزرنا پڑتا ہے اس کے بعد پڑھائی ختم کرتے کرتے کریئر کے چناو کا دباو ایک دم سے بڑھ جاتا ہے ایک کے بعد ایک اگزیمز کے بوس سے سٹورنٹ کا اور اس کے پیرنٹس کا تلاو بڑھنے لگتا ہے اس سمیں نرنے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا کریں کون سا کشیتر کریئر کے لیے چننے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ایک کے بعد ایک اگزیمز کے بوجھ سے سٹورنٹ کا اور اس کے پیرنٹس کا تلاو بڑھنے لگتا ہے اس سمیں نرنے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا کریں کون سا کشیتر کریئر کے لیے چننے یہ حالات اور الجھن میں ڈال دیتے ہیں اس پرابلم کو دیکھتے ہوئے ایک ٹیسٹ کا سسٹم نرمان کیا گیا جس سے یوہا ہوتے سٹورنٹس اپنے انٹریسٹ اور اپنی ایبیلیٹی کو ٹھیک سے جان اور سمجھ کر اپنی پڑھائی اور کریئر کا چوئیس کر سکیں ان ٹیسٹ کو کریئر یا ایپٹیٹیوٹ ٹیسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے کیا یہ ٹیسٹ سہی دشاہ کا چناؤ کرنے میں ساہتہ کرتے ہیں کہیں یہ ٹیسٹ اور الجھن میں تو نہیں ڈال دیتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ اور اور وشششگی کی رائے سے ہی آپ اپنے کریئر کا چناؤ کر سکتے ہیں لیکن ایک بات اور یاد رکھیں وہ یہ کہ آپ سے اچھا اور آپ سے بہتر وشششگی اور کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ ہی جانتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے اور آپ کا انٹریسٹ کس کشیتر میں ہے اور آپ کی کیا اپیکشائے ہیں کیا امیدیں ہیں کریئر اور اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ کھیول آپ کی اپنی یوگتہ اور روچی کی جانکاری کے لیے ہوتے ہیں وہ آپ کے اندرونی سچ کو جاننے کے لیے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ انتیم سچ نہیں ہے کیونکہ آپ اپنے بارے میں کسی بھی کریئر کاؤنسلر سے زیادہ اور بہتر سمجھ رکھتے ہیں آپ ضرور ایسے انیلیسس کا سہارا لیں لیکن ان پر پوری طرح ڈیپینڈ نہ رہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو اس میں کوئی شک نہیں کی آج کریئر بنانے کے بہت سارے موقع اپلبد ہیں کون سے کریئر کا چوائز کریں کون سے ایک شیطر میں جائیں کون سا پروفیشن اپنائیں یہ اپنے آپ میں بہت مشکل ڈیسیجن ہو گیا ہے ایسے میں یواؤں کو ایک ماتر سہارا دیکھتا ہے ایپٹیٹیوٹ ٹیسٹ کا لیکن ایپٹیٹیوٹ ٹیسٹ کو سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے کیا یہ ایپٹیٹیوٹ ٹیسٹ صحیح دشاہ کا چناؤ کرنے میں سہائیتہ کرتے ہیں کیا یہ ایپٹیٹیوٹ ٹیسٹ اور الجھنے تو نہیں بڑھاتے اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ کریئر ٹیسٹ صحیح دشاہ چننے میں کیسے مدد کرتے ہیں اور انہیں کیسے لینا چاہیے زیادہ تر یواؤں ہوتے سٹورنٹس کانسلر سے اپنے کریئر کے چوائز میں دو طرح کی سہائیتہ چاہتے ہیں پہلا جو کشیتر آپ چن رہے ہیں وہ آپ کے لیے پورے طور پہ صحیح ثابت ہو دوسرے اس بات کا وشواس ہو کہ کریئر کا کوئی بھی وکلپ کوئی بھی آپشن اندیکھا نہیں کیا گیا ہے آج تیزی سے بدلتی دنیا میں جبکہ آئے دن نئے بزنسز نئی انڈسٹریز نئے پروفیشنز کے نئے راستے سامنے آ رہے ہوں جن کے بارے میں پہلے کبھی سنا ہی نہیں گیا ہو تب اپنے لیے اویلیبل سبھی آپشنز کی سبھی وکلپوں کی جانکاری بہت ضروری ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ہر روز آج کل نئے نئے پروفیشنز آ رہے ہیں نئے نئے ادیوگ نئے نئے انڈسٹریز اس وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو اپ ڈیٹڈ رکھنا بہت ضروری ہے جیسے کہ آج سے دس سال پہلے ویب ڈیزائننگ کے کشیتر میں اتنی اپار سمبھاؤنوں کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا اسی طرح کریئر کا ایک اور کشیتر نینو ٹیکنالوجی بھی تب اتنی چرچہ بھی نہیں تھا یہ آپ کریئر کاؤنسلر اور اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ سے ہی جان پاتے ہیں اس ٹیسٹ سے ہی آپ اپنی روچی اور یوگیتہ کے انسار صحیح کشیتر کا چوائس کر پائیں گے اسی وجہ سے کریئر ٹیسٹ یا اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ کافی مہتپون ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ یا کریئر ٹیسٹ کیسے کام کرتا ہے ہر طرح کے کریئر ٹیسٹ قریب قریب ایک سمان نیوموں پہ آدھارت ہوتے ہیں وہ آپ کی روچی اور آپ کی یوگیتہ کو الگ الگ کشیتروں سے جوڑ کر ہی یہ نشکرش نکالتے ہیں کہ کون سا کشیتر آپ کے لیے صحیح ثابت ہوگا ہر کشیتر الگ برگوں میں اس آدھار پہ بانٹا گیا ہے کہ الگ الگ کشیتروں کے سفل لوگوں کی روچیاں کیا ہے اور وہ اپنے اپنے کشیتر میں کیوں کیسے اور کتنے سنتوشت ہیں یہی وجہ ہے کہ کریئر ٹیسٹ آپ کے روچی کے انروپ کریئر کا چوئس کرنے میں ہیلک کرتا ہے جہاں لوگوں کو بھی سمان روچی ہو اور وہ سفل بھی ہو ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے تہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ایک طرح کا کریئر کئی طرح کے انٹریس رکھنے والوں کو سوٹ کر سکتا ہے جیسے سی اے کرنے والے کو کلا کا شوق ہو سکتا ہے اور ایک کلا پریمی بہتر بک کیپنگ بھی کر سکتا ہے کسی بھی ویکتی کی روچی شوق اور پرسنل وشیشتائیں کریئر کے الگ الگ شیطروں کے لیے فائدے من ثابت ہو سکتی ہیں یہ نیچرل ہے کہ آپ نہیں جان سکتے کہ کسی بھی پروفیشن کے بارے میں جو جانکاری ایویلیبل ہے وہ کتنی صحیح ہے کتنی اپ ڈیٹیڈ ہے اور کتنی اپیوگی ہے یہ بھی پرابلم ہے کہ آپ کو جیسے جنرل نالج کا ٹیسٹ آپ کی سفلتہ کے لیے کچھ حد تک اپیوگی ثابت ہوگا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سا ٹیسٹ آپ کے لیے صحیح رہے گا جیسے جنرل نالج کا ٹیسٹ آپ کی اس کا سیدھا مطلب ہے کہ آپ کا جنرل نالج ایکیڈیمک پرفارمنس کے لیے صحیح ہو سکتا ہے لیکن کریئر کے کسی کشیتر کے چناو کے لیے بلکل نہیں دوستو یہ بھی دھیان رکھیں کہ ٹیسٹ دینے کی جگہ آپ کو اپنے پیرنٹس کے کشیتر سے جو انبھو ملے گا جو ایکسپیرینس ملے گا وہ اگر آپ کے ماتا یا پتا وکیل یا ڈاکٹر ہیں تو اس بات کا فائدہ آپ کو یقیناً ملے گا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ایک بار جب آپ یہ جان جاتے ہیں کہ یہ کریئر ٹھس یہ اپٹیٹیو ٹھس مارکس کے پرسنٹیج پہ آدھارت ہیں تو آپ اس کے ریزرٹس کو آخری منطر مان کر جاپ نہیں کر سکتے یہ ٹیسٹ آپ کو ویابق درشتی پردان کرتے ہیں جس سے آپ کے سوشنے اور نرڑے لینے کا دائرہ بڑا ہو سکے یہ ٹیسٹ آپ کو اس کشیتر کو چننے میں مدد کریں جس میں انیک سمبھاونہ ہوں انیک پاسبلیٹیز ہوں ضروری سوشناؤں کو آپ جان پائیں گے اور اپنے کریئر کو صحیح دھنگ سے پلان کر پائیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوان ہوں دوستو سفل کریئر کیول ٹیسٹ نہیں سفل تا پور وقت پڑھائی کرنے اور کریئر پلان کرنے کا مکھ فارمولا یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو پہنچان یہ جانے کہ آپ کریئر کے ایک چھتروں کی کتنی تازہ جانکاری ہے اس کے لیے آپ کسی اچھے کریئر کانسلر سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اچھا اور صحیح انالیسس ایک جانکار ایک وشوست کانسلر دوارہ ہی ہو پائے گا اس سے آپ اپنے بھوش کی بہتر اور اپیوگی جانکاریاں پا کر لاب پا سکتے ہیں اور یہ جانکاری آپ کو کس کے پاس ملے گی ظاہر ہے ایک اچھے کانسلر کے پاس ہی اس بات کی جانکاری ہو سکتی ہے ہمارے دیش میں کسی کشیطر میں کتنا وکاس ہو رہا ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی اور ہم بادیں کر رہے ہیں دل سے دل کی گہرائی سے دوستو ایک اچھے کانسلر کے پاس ہی اس بات کی جانکاری ہو سکتی ہے کہ ہمارے دیش میں کون سے کشیطر میں کتنا سنسار کے اور دیش وں کی تلنا میں ہمارے یہاں وکاس کی در کیا ہے اور دیش وں اپنے کام کا آؤٹ سورسنگ کر ہندوستانی یواؤں کی یوگیتہ کا استعمال کر رہی ہیں ان میں کال سنٹرز کا بھون اس کا ہی ایک نتیجہ ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھیں کہ کریئر کی صحیح یوج نا کیول ٹیسٹ کے ذریعے نہیں بنائی جا سکتے اپٹیٹیو ٹیسٹ صرف آپ کے انٹریس اور آپ کے پسنیلیٹی کا میل آپ کے سٹڈی کے کشیتر کے آدھار پر اویلیبل آپ سکھ کرا سکتے ہیں بہتر ہوگا دوستو کی اس کے لیے آپ ایک انو بھوی اور سمویدن شیل کاؤنسلر کی سلح لیں ساتھ یہ بھی سمجھیں کہ انتیم طور پر نرڑے آپ کو لینا ہے آپ کی اچھا درد اور لکش پوری طرح سپاشت ہونے چاہیے اس کے سامنے سب ہی ٹیسٹ بھلے وہ کریئر ٹیسٹ ہو یا اپٹیٹو شگ اور کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ ہی جانتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے اور آپ کا انٹریسٹ کس کھتر میں ہے اور آپ کی اپیقش شاہیں کیا ہیں آپ کی امیدیں کیا ہیں اسی لئے دوستو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ گوڈ نائٹ شب راتری شب خیر